بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم پین لیں گے اور اس میں آئل شامل کریں گے آئل آپ خس پہ ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم سیکنڈ ون اس میں شامل کریں گے وہ ہے مٹن کا کیمہ کیونکہ آئل میں نے بہت گرم نہیں تھا کیا اس وجہ سے کیونکہ کیمے میں تھوڑا سا پانی تھا اس وجہ سے میں نے آئل بہت زیادہ گرم نہیں کیا اس کے بعد کیمے کو خلقے ہاتھ سے بلکل پورے آئل میں ایک دفعہ گھما لیں گے تاکہ آئل اس میں تمام میں چلا جائے اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے تقریبا ہم نے ایک ادت پیاز لیا تھا درمیانے سائز کا وہ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ٹماتر شامل کریں گے ٹماتر بھی ہم نے ایک میڈیم سائز کا لیا تھا اس کو ہم نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا تھا اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اس کو دکھن دے دیں گے اس کے اوپر اور تقریباً پانچ سے ڈس منٹ کے لیے اس کو ایسے ہی سٹیم پر رکھ دیں گے تاکہ جو اس میں پیاز اور ٹماتر تھے وہ اچھے سے گل جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پیاز اور اس میں ٹماتر شامل کیے تھے اس کے بعد ہم اس میں کالی مرچ شامل کریں گے جو سپائسیز ہیں وہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں نمک شامل کریں گے یہ بھی آپ ہسپے ضرورت کم یا زیادہ کر سکتے ہیں سپائسیز میں کوئی زیادہ ہارڈ اور فاسٹ رول ہوتا نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں سوکھا دنیا شامل کریں گے سوکھا دنیا شامل کرنے کے بعد ہم اس میں گرم مسالہ شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں حلدی شامل کریں گے یہ ایک بہت اچھی ریسیپی ہے افغانی کیما پلاو سو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے بعد ہم اس میں کٹو ہی مرچ شامل کریں گے اور تھوڑا سا اس میں ہم جو سوکھ مرچ کا پاورڈر ہے وہ بھی شامل کریں گے اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تاکہ تمام سپائسیز پورے کیمے میں شامل ہو جائیں بہت اچھی ریسیپی ہے افغانی ریسیپی ہے بہت زیادہ سپائسی ہوتی نہیں ہے سو اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ اسٹومک فرنڈلی ہے اور آپ کو بہت خلدی بھی ہے اور آپ کو فائدہ بھی دے گی اس کے اوپر ڈکن رکھتیں گے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم تقریباً کو پانچ سے دس منٹے کے لئے اچھے سے بھون لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا اب آئل سائٹ سے نکلنا شروع ہو چکا ہے تو یہ اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ آپ کا جو بھی آپ چیز بھون رہے ہیں وہ اچھے سے بھون رہی ہے اب اس کا ہم سیکنڈ یہ بلکل ریڈی ہے اب اس کا سیکنڈ سٹپ سٹارٹ کریں گے بسم اللہ رحمان الرحیم ایک برطن لیں گے اس میں ہم نے جو چاول تھے وہ پہلے ہی اوبال کے سائٹ پر رکھ لیے تھے چاول ہم نے جو شامل کیا ہے وہ سیلا چاول ہیں کیونکہ سیلا چاول بریانی میں بہت اچھا لگتا ہے پلاو میں بہت اچھا لگتا ہے سو یوں نو کہ جو چیز دکھنے میں اچھے لگتی ہے کھانے میں بہت اچھی لگتی ہوگی اس کے بعد ہم اس میں اس کی لیئرنگ کریں گے پسٹ آف آل ہم اس میں کیما شامل کریں گے جو ہم نے افغانی کیما جو بنایا تھا وہ اس میں شامل کریں گے اس کے بعد ہم اس میں بند گو بھی شامل کریں گے جسے کیبیج بھی کہا جاتا ہے بہت اچھی ریسی بھی ہے اسے ضرور ٹرائے کیجے گا اور اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے ہم نے رنگز کی شکل میں اس کو کاٹ لیا تھا اس کے بعد ایسے ہم نے پہلے والا پروسس کیا تھا اس کے بعد وہی پروسس ہم دوبارہ اس کا شامل کریں گے ہم اس میں چاول کی لیئر لگائیں گے چاول آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ بہت کھلے کھلے چاول ہیں اور یاد رکھیں کہ چاول اچھی نسل کے ہی یوز کیجے گا کیونکہ اگر آپ چاول اچھے نہیں شامل کریں گے تو آپ کی پوری ریسی پی کو حراب کر دی گے اور سپیشلی آپ جب بریانی اور پلاو بناتے ہیں تو اچھے چاول کا چناؤ ضروری ہے اس کے لیے بہت زیادہ مارکیٹ میں اچھے برانڈ کے بہت اچھے چاول مل جاتے ہیں سو اچھے چاول کا ہی چناؤ کیجے گا اور اس کے بعد ہم دوبارہ اس میں بندگو بھی شامل کریں گے اس کو ہم نے بلکل کوئی اوبالہ نہیں بلکل ایسیٹیز جیسے ہم نے اس کو کٹنگ کر کے تو اس میں ڈال دیا اگر آپ اس کو تھوڑا سا اوبالنا چاہیں تو اوبال سکتے ہیں لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے اس کے بعد ہم اس میں پیاز شامل کریں گے اونین اس کے بعد ہم اس میں دوبارہ چاول شامل کریں گے اس میں مجھے آپ کے جو ریسیپی ہے اس کا فیڈبیک ضرور چاہیے کیونکہ بہت اچھی ریسیپی ہے میں اس کو پہلے بھی بہت دافر ٹرائی کر چکا ہوں تو مجھے تو اس کی ریسیپی بہت اچھی لگتی ہے کیونکہ یہ اتنی زیادہ سپائسی بھی نہیں اور اس کا ٹچ بھی بہت اچھا آتا ہے سو اسے ضرور ٹرائی کیجئے گا میں آپ کے فیڈبیک ضرور منتظر رہوں گا یہ آپ اس کو سٹیم پہ دے دیں گے بسم اللہ رحمان رحمان اس کا دم اوپن کریں گے بسم اللہ رحمان رحمان اس کی بہت اچھی ہشبو آ رہی ہے اور اس کی فریکرنس I love to eat it سو you must ٹرائی اٹ کہ اس ریسیپی کو ضرور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاول ماشاءاللہ کتنے کھلے کھلے ہیں اور یہی اس کی خوبصورتی ہوتی ہے کسی بھی ڈشکی کہ اگر اس میں جو آپ کے چاول ہیں بہت اچھے ہوں اور کچھے بھی نہ سب سے بڑی بات سو ہماری ریسیپی کو ضرور ٹرائی کیجئے ہمارے چینل کوکنگ ڈاؤن کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا so thank you so much for watching our videos and keep watching our videos keep in touch please thank you so much بہت شکریہ آپ کا اللہ حافظ